فاروق صاحب آج فیصلہ ہونے جا رہے تو کیا متوقع ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ تو فیصلہ آئے گا کہ جو رولنگ ہے جیپٹی سپیکر کی اس کو سیٹسائیٹ کر دیں گے ان کانسٹیٹیشنل ہے جو لگ رہا ہے اسی طرح وہ نیشنل ایمپورٹنز کا سامنے رکھتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہیں فیصلہ کریں گے کہ ایلیکشن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہوں گا اچھا یہ بتا دیں فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ اگر ڈپٹی سپیکر کی جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ رولنگ غلط تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واپس جو ووٹنگ ہونی تھی کہ وہ کرائی جا سکتی یا جو نئے انتخابات جس طرح شیڈیول کرائے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے وہ ہوں گے میں ابھی دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جو خالی کیا سر آئی ہے یہ کہہ سکتا ہے ہمارا بھی جو فیصلہ آئے گا پتا چلے گا مگر جس طرح کی observation جائے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کہ کیونکہ الیکشن پروسس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے پرین صاحب نے خط بھی لکھیا ہوا ہے پارٹلز کو کہ آپ نومینیٹ کرے کمیٹی کے میمبرز میں اور وہ نام بھی لے پرائی میسٹر کے لیے تو اس کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا ہوگا اب یہ بھی بتا دیں